سلام علیکم ناظرین خمیرہ گاؤ زبان سادہ اور خمیرہ گاؤ زبان امری جواہردار اور اسی طرح خمیرہ ابن ریشم حکیم عرشد والا ان تمام خمیرہ جات کے مطلق میں مکمل ریویو پچھلی ویڈیوز میں پیش کر چکا ہوں آج کی ویڈیو خمیرہ مرورید کے فوائد کے مطلق ہے خمیرہ مرورید ایک زبردست یونانی ٹونک ہے اس خمیرہ کے بہت سے حیران کن فوائد ہیں اور کچھ ایسے فوائد بھی ہیں جنہیں حکمہ حضرات عوام کے سامنے نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کی پیکنگ پر یہ لکھے ہوتے ہیں اس خمیرہ کو استعمال کر کے آپ کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھیں میں ہوں آپ کا مزبان حکیم امتازلی مغل دیسی حکمت جڑی بھوٹیوں کے خواست اور کشتوں کا علم جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آن تک پہنچ سبیں ناظرین یہ خمیرہ جات بادشاہوں حاکموں اور حکیموں کی خوراک ہوا کرتی تھی مجون اور بذیکہ دیویات کا کھانا بادشاہوں پر ناگوار گزرتا تھا اس لیے چند صدیوں پہلے خمیرہ ایجاد ہوا جو سپیشل بادشاہوں کی نازل طبیعت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہر خمیرہ ذائقے کے لحاظ سے میٹھا اور نہیتی خوشکوار ہوتا ہے اور خمیرہ مرورید بھی صدیوں گزر جانے کے بعد آج بھی مقبول عام ہے یہ خمیرہ اپنے اندر اتنی نذاکت رکھتا ہے کہ دو ماہ کے بچوں سے لے کر اسی سال کے بدرگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا ذرا برابر بھی کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ناظرین مرورید رسل وہ موتی ہیں جو سیپ کے اندر سے نکلتے ہیں سمندر میں موجود سیپ ان موتیوں کو اپنے اندر اس وقت پیدا کرتی ہے جب ان کا شیٹ کھلا ہوا ہو اور جو ہی بارش کا خاص قطرہ سیپ کے اندر چاہتا ہے تو سیپ جیسے انگلیش میں سی شل کہتے ہیں اپنا شل بند کر لیتی ہے بس وہی قطرہ شل کے اندر کچھ عرصے کے بعد موتی بن جاتا ہے جنہیں ہم سچے موتی مرورید اور سی پل کے ناموں سے پکارتے ہیں ان موتیوں کو کشتہ بنانے کی ایک ویڈیو میں پہلے پیش کر چکا ہوں جس کا لنک نیچے ڈسکرپچن میں آپ کو مل جائے گا ناظرین اب بات کرتے ہیں اس خمیرہ کے فوائد کے متعلق اس خمیرہ کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ یہ دل کو بے حد طاقت دیتا ہے دل کے دائیں آریکل میں مجود سائی نوٹرل نوٹ کی پرفارمنس کو بہتر بناتا ہے دل انسانی باڈی میں ایک بادشاہ کی من ہے باقی تمام اعزاء اور قوتیں ایک طرح سے دل کی خادم ہیں اگر دل کمزور ہو جائے تو تمام اعزاء اور تمام قوتیں بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر دل طاقتور رہے تو یہ کمزور اعزاء کو کسی حد تک سہرہ دیے رکھتا ہے یہ خمیرہ دل کی کمزوری وحشت بے چینی اور خفکان کو دور کرتا ہے دل کی دھڑکن کو اعتدال پر لاتا ہے اس کا استعمال قوت حیوانی اور حرارت غریضی کی نگداش کرتا ہے ہر قسم کی بیماری ٹائی فیٹ کے بعد اس کا کھانا اندرونی کمزوری کو دور کرتا ہے حتیٰ کہ اگر بخار یا ٹائی فیٹ انسانی جسم میں گھر کر جائیں تو اس کے استعمال کرنے سے ہر قسم کا بخار دور ہو جاتا ہے دل کے علاوہ یہ دماغ کو بھی بہت فیدہ مند ہے ہر قسم کی دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے دماغ کے افعال یاداشت اور قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے دماغی کام کاج اور پروفیسر اسی طرح سٹوڈینٹ کو اس کا حتمہ ضرور کرنا چاہیے دماغ کو طاقت دے کر نظر کی کمزوری پر بھی اثر انداز ہوتا ہے بلو دماغ کے علاوہ عام کمزوری، تھکاوٹ، پٹھوں میں درد، ہڈیوں میں درد وہ تمام جسمانی درد جن کی وجہ کمزوری ہو ان سب مثال کے لئے بہت فیدہ مند ہے جن بچوں کی ایچ بھی کم ہو ان کو کھلانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے حتیٰ کہ تھیلسیمیا کے بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں کمزور بچوں کو خمیرہ مروید کے ساتھ شربت فلات کا سمال بہت زیادہ فیدہ مند اور نافع ہے خمیرہ مروید لگتار کھانے سے ہڈیوں میں مجود گودے کی افضائش ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے انسانی باڈی اور خون میں سرخ و سفید خوریوں کی تدات میں اضافہ ہونے لگتا ہے اس زبردست نتیجے کی وجہ سے وہ مرد جو شادی شدہ ہوں یا وہ خواتین جو حاملہ ہوں یا بچوں کو دودھ پلاتی ہوں یا وہ مریض جو لمبے عرصے تک بیمار رہے ہوں ان سب کے لیے یہ خمیرہ ایک نعمت سے کم نہیں اگر آپ ان تمام عوارض میں سے کسی میں مقتلا ہوں تو خمیرہ مروید ایک بہترین دوا ثابت ہوگی اس خمیرے کا طریقہ استعمال بھی دیکھ لیں ایک چھوٹا چائے والا چمچ صبح و نہار موں یعنی خالی پیٹ ارکے گلاب آدھا کپ کے ساتھ کھانا ہے چھوٹے بچوں کے لیے آدھا چمچ کافی ہے اور بڑوں کے لیے صبح و اثر کے وقت ایک چمچ چائے والا ارکے گلاب کے ساتھ مناسب رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل و دماغ طاقتور رہے اور آپ بماغیوں سے محفوظ رہے اور عام جسمانی کے مزوری بھی آپ کے قریب نہ آئے تو اس خمیرہ کے استعمال ضرور کریں یہ کیلشم سے بھرپورٹ ٹانک ہے ناظرین یہ خمیرہ آپ کو ہر پنسا سٹور سے مل جائے گا ہمدرد اور کرشی کا خمیرہ مروید اچھا رہتا ہے میں ہمدرد والوں کا استعمال کرواتا ہوں اس کے اضائی ترکی پہ بھی تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں یہ خمیرہ بنانے کے لیے شکر سفید آٹھ کلو چاہیے ہوتی ہے اسی طرح ست لیمون چار گرام جسے ہم ٹارٹری کہتے ہیں اور چاندی کے ورک 32 گرام اسی طرح زہر مورا یہ ایک مادنی پتھر ہے اور کشتہ زہر مورا پر میں پہلے ایک ویڈیو پیش کر چکا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یشب یہ بھی ایک پتھر ہے اور مروید یہ بھی 25 گرام اور تباشیر 25 گرام یہ ان تمام اجزاء کو ملا کر خمیرہ مروید تیار کیا جاتا ہے کم کم چار ایک ماہ تک لگاتار استعمال کریں تاکہ آپ اس سے بھرکور فائدہ اٹھائیں کیونکہ ایک خلیہ جو ہے وہ 120 دن کے بعد اس کے اندرہ چینجنگ آتی ہیں تبدیل ہوتا ہے تو جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے جسے میں موجود تقریباً دس خرب جو خلیہات ہیں ان پر یہ اثر انداز ہوگا اور جب آپ لگاتار استعمال کرتے رہیں گے چار ماہ تک تو اس کا فائدہ ہر خلیہ تک پہنچ جائے گا تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنے مذبان حکیم امتازی مغل کو جا دیجئے اپنا خیال کیجئے